ہم آج شوبر شبہ اٹھے تو ہم اپنے دادا جی کے گھر گئے راستے میں دیکھا تو بہت ہی گرمی تھی اور میں نے دیکھا کہ خالہ دمین اپنی دکان کے بار پانی تراؤنک رہا تھا اور ہماری طرف دیکھ کے تھوڑا سا مسکر آیا دادا جی کے گھر میں آج اُس سے پاک تھا لیکن ابھی تک مہمان کوئی نہیں آیا تھا اتنے میں حیدر اور نور فاطمہ نے ایک دوسرے کو دیکھا راستے میں آیا علی علی نے میری طرف دیکھا پھر نور فاطمہ نے حیدر کی طرف جا کے حیدر کے ساتھ پاری کی پھر بعد میں ڈھول والے آگئے اور نور فاطمہ ڈھول والوں سے ڈر کے میرے پاس آنا شروع ہو گئی علی کے علاوہ سارے لوگ لنگر کے انتظار میں تھے کہ کدھوں لنگر شروع ہو گئے تھے اسی بھا یہ اس کے سینٹر میں میں بھی بیٹھا تھا کیونکہ بھوکھ لگی ہوئی تھی اور یہ بابا جی بھائی مسکین کو مل کے اس کے کان میں کہہ رہا تھا کتھا ڈی میر بانی آید کی دو چار روٹیاں ساموات دی ہو پا مسکین کے اندھا اگے میرا بڑا خرچہ ہو گیا اتنی دیر میں نور بھی تھوڑا سا ڈھول والوں کے ساتھ گھل مل گئی اور عوام آنا شروع ہو گی اور ڈھول والے نے ڈگا لگا کے نور کا دھیان اپنی طرف کیا پھر کیا ہوا پھر وہی بات ہوئی جس کا ڈر تھا چاچو مبارک جی بھی آگئے اور اس کے ساتھ مسکین جی بھی آگئے اور یہ سارے لنگر کھانے والے بھی آگئے اور ان کو لنگر سے روکنے والے بھی آگئے یعنی کہ ڈھول والے آگئے سوڑی دیر بعد کاری صاحب بھی آگئے کاری صاحب سے میں نے آل حوال پوچھا وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں پھر نور نے کھایا برف کا گولا اور وہ بھی کھولا بولا اور تھوڑا تھوڑا اور پھر عرص کی تقریب شروع ہوئی بچوں نے پکڑ لیے جھنڈے اور پکڑ لی چادریں اور ہم پھر ان کے ساتھ ساتھ اور پھر شہرام نے نور کے ہاتھ میں گولا دے کہ اس کا واوہ دل بہل آیا اور پھر ہم اپنی دادہ جی کے مزار پہ پہن گئے وہاں پہ جا کے دیکھا تو چادر بوشی کی رسم شروع ہو گئی تھی ایک طرف ڈھول بج رہا تھا اور دوسری طرف نور بھی رکس کر رہی تھی اور مزا لے رہی تھی اور پھر چادر بوشی کی رسم کو چاچو مبارک نے اپنے ہاتھوں سے انجام تک پہنچایا اور پھر میرے چاچو کو گرمی لگ رہی تھی اس نے میری طرف دے کہ عجیب سا مو بنایا اور پھر ڈھول والوں نے گرمی میں ڈھول بجایا اور کافی پیسہ کمایا پھر کافی دیر کے بعد کاری واجد نے ہمیں ختم پڑھ کے سنایا اور لنگر تک پہنچایا